اس واقعے کو ایک صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے جب جرمنی کے لیے جاسوسی کے الزام میں ماتا حری کو فرانس میں سزائے موت دے دی گئی تھی دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک صدی میں ایک ولندیزی ڈانسر اور اپنے وقت کی مشہور داشتہ کا دوسرا جنم ہوا اور وہ ایک تاریخی شخصیت بن گئی ماتا حری کی پہلی سوان عمری سن 1917 میں منظر عام پر آ گئی تھی اس کے بعد ایسے دوسرے پچاس نوول اور سوانے حیات لکھی جا چکی ہیں جن کا موضوع ماتا حری کی زندگی ہے اس کے علاوہ ان کی زندگی پر بننے والے سٹیج ڈرامو، ٹی وی سیریز اور فلموں کا ایک طویل سلسلہ ہے جن میں سب سے مشہور سن 1931 میں بننے والی فلم ہے جس میں ماتا حری کا کردار اپنے وقت کی معروف اداکارہ گریٹا گاربو نے ادا کیا تھا یہ صرف ان ڈرامو، ناولو، فلمو اور دیگر کتب کی تعداد ہے جن میں ماتا حری کی شخصیت کو باقاعدہ موضوع بنایا گیا ان کے علاوہ ایسی بہت سی فرضی جاسوس حسیناؤں کے کرداروں کے بارے میں بھی یہ واضح ہے کہ انہیں تخلیق کرنے والوں کے ذہن میں بھی ماتا حری کی مثال تھی اس حوالے سے سن 1931 ہی کی فلم دس آنرڈ سے لے کر ایلفرڈ ہچکاک کی فلموں کی مثال دی جا سکتی ہے جن میں ہمیشہ ایک ایسی خاتون جاسوس ہوتی ہے جو اپنے مشن میں کامیابی کے لیے جب چاہتی ہے اپنی جنسی کشش کو استعمال کر لیتی ہے یہ سلسلہ جاری ہے اور اگر آپ فلم ریڈ سپیرو کا ٹریلر دیکھیں تو اس میں بھی جینیفر لارنس ایک ایسی ہی روسی جاسوسہ کے روپ میں دکھائی دیتی ہیں جو دشمن کو اپنی جنسی کشش سے ورغلانے کے تمام ہتکنڈوں سے لیس ہوتی ہے ہو سکتا ہے خاتون جاسوس کے ان فلمی کرداروں کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہ ہو لیکن اگر آپ ماتا حری کی زندگی پر نظر دوڑائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ایسے ہتکنڈے استعمال کیے تھے ان کی زندگی پر ایک کتاب کے مصنف پیٹ شپ مین کے بقول ماتا حری آپ کو شروع سے آخر تک ایک ایسے کردار کی شکل میں نظر آتی ہیں جو مسلسل خود میں رد و بدل کرتا رہتا ہے دوستو اپنے خاندانی پس منظر کے حوالے سے ماتا حری جس قسم کے بڑے بڑے دعوے کرتی دکھائی دیتی ہیں ان کی بدولت ماتا حری کو لوگوں کے سامنے اپنی بڑی شخصیت کی شبیح بنانے میں مدد ملی ایک ایسی انوکھی خاتون کی شبیح جس کے ہاں آپ کو سیکس، حسن کا سہر، مکرو فریب اور خطروں سے کھیلنے کی عادت سب کچھ دکھائی دیتی ہے لیکن پھر یہی چیزیں اکتوبر انیس سو سترہ میں اکتالیس سال کی عمر میں اس کی موت کا سبب بن جاتی ہیں ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدین آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں خود کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا یہ ایک ایسی مجبوری تھی جو ماتا ہری کو اپنے والد سے ورسے میں ملی تھی ان کے والد کا نام ایڈم جیلے تھا جو ہالنڈ کے قصبے لیوارڈنے میں ہیٹ کی دکان چلاتے تھے لیکن انہیں خود کو نواب کہلوانے کا بہت شوق تھا اپنی بیٹی مارگریٹا کو بھی یہی تربیت دی کہ وہ بھی زرق برق لباس پہنا کرے لیکن والد کا تمام لات پیار ان کے لڑکپن میں اس وقت اچانک ختم ہو گیا جب والدین میں طلاق ہو گئی اور پھر ان کی والدہ چل بسیں اس کے بعد مارگریٹا اپنے مختلف رشتے داروں کے ہاں رہنے لگی انہیں سکول ٹیچر بنانے کے لیے کالج میں داخل کیا گیا لیکن پھر یہ افوا پھیل گئی کہ مارگریٹا کا کالج کے ہیڈ ماسٹر سے معاشقہ چل رہا ہے نتیجتاں مارگریٹا کو کالج سے نکال دیا گیا لیکن ہیڈ ماسٹر صاحب اپنے اہدے پر براج مان رہے مارگریٹا کو پیسے اور معاشرے میں عزت کی ضرورت تھی اور پھر جب انہوں نے اخبار میں ایک فوجی کا اشتہار دیکھا تو ہاں کر دی فوجی کا کہنا تھا کہ وہ بہت اکیلا ہے ان دنوں چھٹیوں پر انڈونیشیا سے واپس ہالنڈ آیا ہوا ہے اور اسے کسی ساتھی کی تلاش ہے یہ سن اٹھارہ سو پچانوے کی بات ہے جب اٹھارہ سال کی مارگریٹا کی ملاقات ایمسٹرڈیم کے ایک اجائب گھر میں انتالس سال کے ریڈ ولف میکلوئیڈ سے ہوئی چھے دن بعد دونوں نے اپنی منگنی کا اعلان کر دیا لیکن مارگریٹا نے جلد ہی جان لیا کہ ایک تابدار بیوی کا کردار نبھانا ان کے لیے نام ممکن ہے چنانچہ جب یہ دونوں جاوہ کے جزیرے پر پہنچے جہاں میکلوئیڈ تائنات تھے تو ان کے تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے میکلوئیڈ اپنی اہلیہ پر برہم رہنے لگے کہ وہ فیشن اور گپ شپ میں بہت دلچسپی لیتی ہیں حالانکہ شادی کے بعد خود میکلوئیڈ نے بھی اپنی زیادہ شراب نوشی اور دوسری عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات جیسی عادتوں کو کوئی لگام نہیں ڈالی اس دوران میکلوئیڈ نے اپنے بیٹے نورمن اور بیٹی نون کا تو خیال رکھا لیکن مارگریٹا کو برا بھلا کہنے کے علاوہ ان پر جسمانی تشدد بھی کیا اور پھر جب بیٹے نورمن کا انتقال ہو گیا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ شادی بھی اپنی موت مر گئی جب سن 1902 میں ہالنڈ میں دونوں میں طلاق کا اندراج ہوا تو بیٹی نون کو مارگریٹا کے سپر تک کر دیا گیا لیکن ان کے پاس اپنا کوئی پیسہ نہیں تھا ان حالات میں مارگریٹا کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو میکلوئیڈ کے حوالے کر کے اپنے لیے کوئی نیا کردار تلاش کر دیں ایک مرتبہ پھر مارگریٹا کو زندہ رہنے کے لیے اپنی ذاتی صلاحیتوں، حاضر دماغی، اچھی شکل و صورت اور جنسی کشش کا سہارا لینا پڑا ہالنڈ سے پیرس منتقل ہونے کے بعد انہوں نے ایک مصور کی موڈل کے طور پر کام کرنے کے علاوہ سرکس میں بھی کام کیا اسی دوران ایک دوست نے مشورہ دیا کہ وہ سیلون میں ڈانسر کے طور پر کام شروع کر دیں جہاں آنے والے اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے مہمان دنیا کے دوسرے علاقوں کے کلچر اور آرٹ کے شوقین تھے ایک دوسرے دوست نے تجویز دی کہ مارگریٹا کو خود کو بطور ڈانسر ایک نئے نام سے متعارف کرانا شاہیے اور دوست نے جو نام تجویز کیا وہ تھا ماتہری انڈونیشیا کی ملے زبان میں ماتہری کا مطلب دن کی آنکھ چڑھتا سورج یا صبح ہوتا ہے یوں مارگریٹا کی زندگی میں ایک نئی صبح کا آغاز ہو گیا پیرس کے سٹیج پر نمودار ہوتے ہی ماتہری نے حلچل مچا دی اس کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ اپنے مخصوص ہی جان انگیز رقص کے دوران یہ نئی ڈانسر اپنے جسم پر لپٹے ہوئے پردوں کو ایک ایک کر کے اتار پھینکتی اور برہنہ ہو جاتی بلکہ دیکھنے والوں کی نظر میں اس نئی ڈانسر کو جازب نظر بنانے میں ہیروں سے مزین تاج اور سینے کے گرد لپٹی ہوئی واجبی سے چمکدار کپڑے جیسے تکلفات کا بھی بڑا کردار تھا ماتہری کی زندگی پر ایک کتاب کی مسننفہ جولی ویل وائٹ کہتی ہیں کہ ماتہری کی برہنگی کو آرٹ کی نظر سے دیکھا جاتا تھا نہ کہ بازاری ننگے پن کی مثال کے طور پر ان کے بقول چونکہ ماتہری نے اپنے فن کا آغاز بڑے سٹیج کے بجائے ایک سیلون میں منقد کی جانے والی نجی محافل سے کیا تھا اسی لیے انہیں عزت دی جاتی تھی اور چونکہ اس دور میں ایسا دورا ڈنکن اور کچھ دوسرے لوگ کلاسیکی روایات کے علاوہ دیگر تہذیبوں کی کچھ چیزیں مستار لے کر ڈانس کو ایک نیا انداز دے رہے تھے اس لیے ماتہری کے ڈانس کی محفلوں کو بھی ایک ثقافتی محفل سمجھا جاتا تھا ایک اور خاص بات یہ تھی کہ ماتہری نہ صرف سٹیج پر کلچر کے نام پر ہیجان انگیز رق سے شائقین کو اپنا گرویدہ بنا رہی تھی بلکہ باقی زندگی میں بھی یہی کر رہی تھی مثلا انہوں نے کچھ صحافیوں کو یہ بتا رکھا تھا کہ ان کی پیدائش ہی جاوہ کی ہے اور ان کے والدین یورپی تھے جبکہ کچھ دیگر لوگوں کو یہ کہا کہ ان کی والدہ انڈین تھی اور وہ ایک مندر میں مذہبی رقص کیا کرتی تھی شاید یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک اخبار نے لکھا تھا کہ ماتہری ہندوستان کی تمام شائری کی مجسم تصویر ہیں ہمیں ماتہری کی شکل میں انڈیا کی تہذیب کی پرسرار گہرائی ان کی جنسیت اس میں پوشیدہ لذت اور اس کی جادوی کشش سب کچھ دکھائی دیتا ہے پیرس کے بیل اپوخ کے سٹیج کی روح رما ہونے کے ساتھ ساتھ ماتہری نے اپنی شہرت کے اروج پر برلن، ویانہ، مونٹی کارلو اور میلان کے دورے بھی کیے اور وہ جہاں بھی جاتیں ان کے پاس اپنے امیر چاہنے والوں کی کمی نہ ہوتی یہ لوگ ماتہری کو ہر وہ پرتائیش سہولت پر اہم کرتے جس کی وہ اب آدھی ہو چکی تھی شاید اسی لیے جب پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی اور ایمسٹرڈیم میں جرمنی کے کانسل خانے نے انہیں فرانس کے راز چورانے کے لیے بیس ہزار فرینکس کی خطیر رقم کی پیشکش کی تو یہ کوئی غیر منطقی بات نہ تھی ماتہری نہ صرف کئی زبانیں بول سکتی تھی وہ یورپ بھر میں گھومتی پھرتی رہتی تھی بلکہ وہ یورپ کے کئی سرکاری افسران سیاستدانوں عمراء اور سنتکاروں کے ساتھ نجی نویت کے تعلقات بھی قائم کر چکی تھی ایسے میں ان سے بہتر اور کون ہو سکتا تھا جو یہ معلوم کر سکتا کہ بڑی بڑی شخصیات بند دروازوں کے پیچھے کیا باتیں کرتی ہیں فرانسیسی خوفیہ ایجنسی کے سربرا جارجز لیڈوکس کو ماتہری کو بطور جاسوس استعمال کرنے والی تجویز پسند آئی اور ماتہری نے بھی پیشکش قبول کر لی لیکن انہوں نے فرانسیسیوں سے یہ ذکر نہیں کیا کہ وہ اس سے پہلے فرانس کے دشمن جرمنی کو بھی ہاں کر چکی ہیں ماتہری یا تو نہائیت چالا خاتون تھی یا بےوقوفانہ حد تک سادہ لو ان کی زندگی پر تحقیق کرنے والے لوگوں کی اکثریت کا خیال ہے کہ وہ بےوقوف تھی جولیا ویل وائٹ کہتی ہیں کہ ماتہری ہمیشہ خود کو نئے کردار میں ڈھال لیتی تھی جیسے انہوں نے مارگریٹا سے ماتہری کا روپ دھار لیا لیکن انہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اگر انہوں نے جنگ کے دنوں میں کوئی نیا روپ دھار لیا اور جاسوسا بن گئی تو بہت خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جاسوس کا کردار ادا کرنا کوئی کھیل نہیں تھا اور یہ چیز شائقین کے سامنے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے سے بلکل مختلف تھی ایک باقاعدہ جاسوس کی حیثیت میں انہوں نے اتنا کم کام کیا کہ ان کے کچھ سوانے نگاروں کو شک گزرتا ہے کہ آیا ماتہری کو جاسوس کہا بھی جا سکتا ہے یا نہیں مثلا پیٹ شپ مین لکھتے ہیں کہ اگر وہ واقعی ایک جاسوسا تھی تو ماتہری کا شمار یقینا دنیا کے سب سے نا اہل خفیہ ایجنٹوں میں ہونا چاہیے وہ لیڈروں کو خفیہ زبان میں لکھے خط عام ڈاک میں ڈال دیتی تھی وہ انہیں ٹیلی گراف بھی سب کے سامنے بھیج دیتی تھی وہ کئی مرتبہ ان کے دفتر پہنچ جاتی تھی انہیں ہر جگہ پہچان لیا جاتا تھا اور لا محالہ لوگوں کی توجہ ان پر مرکوز ہو جاتی تھی اب آپ ہی بتائیں اس قسم کی خاتوم کیسے ایک کامیاب جاسوسا ثابت ہو سکتی تھی اور وہ بھی بیق وقت دو دشمن ممالک کی ڈبل ایجنٹ جاسوسا ایک شخص مشہور ہو اور ساتھ ساتھ خفیہ ایجنٹ بھی ہو یہ تو تقریباً کھلا تضاد ہے لیکن ماتہ ہری کی ذات میں چالبازی اور شہرت کا ایسا عجیب امتزاج پایا جاتا ہے کہ جاسوسی کی دنیا کی کتابوں کے بہت سے کرداروں میں ہمیں ماتہ ہری کا عکس نظر آتا ہے یہ فرضی کردار ماتہ ہری سے متاثر ہو کر تراشے گئے جیمز بانڈ کے کردار کو لے لیجئے سوائے اس کے کہ یہ کردار ایک مرد ہے جیمز بانڈ اور ماتہ ہری میں کوئی خاص فرق نہیں دکھائی دیتا اس کی وجہ یہ نہیں کہ جیمز بانڈ ہر دوسری خاتون پر دورے ڈال لیتا ہے اور دنیا بھر میں جہاں جاتا ہے دادے ایش دیتا پھرتا ہے بلکہ یہ کردار ماتہ ہری کی طرح جہاں جاتا ہے اپنا نام بھی نہیں چھپاتا فرضی کرداروں کی بات فکشن پر چھوڑتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس نے بھی جاسوسی کی دنیا کو بہت چمک دمک والی دنیا سمجھا وہ یہ کام زیادہ عرصے تک نہیں کر سکا ماتہ ہری کے ساتھ بھی یہی ہوا اور انہیں ڈبل ایجنٹ بننے کے الزام میں فروری 1917 میں گرفتار کر لیا گیا فرانسیسی حکام کے پاس ماتہ ہری کے خلاف کوئی خاص ثبوت تو نہیں تھے لیکن جنگ کے دوران ملک کی اتنی تباہی ہو چکی تھی کہ قومی جذبے کی خاطر حکام نے کسی نہ کسی کو مورد الزام ٹھہرانا ہی تھا شاید یہی وجہ ہے کہ ماتہ ہری کے کورٹ مارشل کے دوران سرکاری وکیل نے ان کے آمال پر توجہ مرکوز نہیں کی بلکہ ان کے کردار کو نشانہ بنایا فوجی عدالت اور لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ خاتون بہت آزاد خیال ہے عابرو باغتہ ہے ان کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں اور یہ جب چاہتی ہیں اپنے اصل ماضی کو بھلا کر ایک نئی کہانی گھڑ لیتی ہیں لیکن یہ باتیں ہمیں دل پر لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہی تو ماتہ ہری کے وہ اصاف تھے جن کی بدولت وہ امن کے دنوں میں اتنی زیادہ مشہور ہو چکی تھی لیکن جنگ کے دنوں میں یہی اصاف انہیں سزائے موت دینے کے لیے کافی سمجھے گئے سزائے موت کے بعد کے اشروں میں ماتہ ہری کو ایسی عورت کے طور پر پیش کیا جاتا رہا جو اپنا کام نکلوانا جانتی ہے ایک ایسی شیطانی عورت جس نے یہ ثابت کیا کہ وہ عورت جو جنسی لحاظ سے پر اعتماد ہوتی ہے اسے اپنے کیے کی سزا ملنی چاہیے لیکن بعد کے اشروں میں حقوق نسوہ کے حامیوں نے ماتہ ہری کو ایک مرتبہ پھر اپنا لیا ان کے خیال میں ماتہ ہری وہ عورت تھی جس نے مردوں کی دنیا میں اپنی ذہانت اور جذبے کی بدولت اپنی ایک نئی شناخت بنائی اور اسے زندہ کیا ایک صدی گزر جانے اور دو سو پچاس کتابیں لکھے جانے کے بعد ہم آج بھی پوری طرح نہیں جانتے کہ ماتہ ہری آخر اپنی حرکات سے حاصل کیا کرنا چاہتی تھی لگتا ہے ان کی زندگی پر پڑے پردے یوں ہی سرکتے رہیں گے کیونکہ بہت سے لوگوں کا تجسس ابھی ختم نہیں ہوا ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ کسی خاص موضوع پر کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس میں ہمیں آگاہ کریں